اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مونکی تڑکہ دال یہ میری ایک انڈین فرنڈ ہے ان کی ریسپی ہے اس طریقے سے انڈیا کی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے گوہ وہاں پہ دال بنائی جاتی ہے اور انشاءاللہ میں آج آپ کو اس طریقے سے دال بنانا سکھاؤں گی اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس دال کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا میں نے لیا ہے ہاف کیجی مونکی دال اور کوارٹر سے بھی کم کپ ہم لیں گے آئل کا اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ایک بڑے سائز کا پیاز جو کہ میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے گارلک ایک گارلک آپ لے لیں اس کو بھی رفلی چاپ کر لیں ایک ٹماٹر لے لیں کچھ ہری مرچیں ہمیں انڈ میں چاہیے ہوں گی اور کورینڈر اب ایک پین میں ہم نے اپنا آئل ایڈ کر لیا پیاز کو ہم ہلکا گولڈن ہونے تک پکائیں گے اس ٹیٹ پہ آکے ہم نے گارلک ایڈ کر لینا ہے اپنا گارلک کو ہلکا سا بون لینے کے بعد ہم نے ایڈ کر دینا ہے اپنے ٹماٹر ٹماٹر جب ہلکے سے پک جائے تو ہم نے ایڈ کر دینا ہے آپ اپنے سارے مسالا جات مسالوں کے ساتھ ہم نے ایڈ کر دینا ہے دال اب دال ہوں نے اچھے طریقے سے بون لینا ہے اور پھر انشاءاللہ آنے چاہتا ہوں اب ہماری دال اچھے طریقے سے بون چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں پانی تاکہ دال اچھے طریقے سے گل جائے میں یہ والے دو گلاس پانی کے ایڈ کر رہی ہوں دو گلاس پانی ایڈ کر لینے کے بعد میں نے دال کو ڈک کے پکنے کے لیے رہ دیا تھا اب دیکھیں دال اتنی دال ہو چکی ہے اور بلکل پک چکی ہے اب ہم اس کے تڑکے کی طرف چلتے ہیں دال کا تڑکہ تیار کرنے کے لیے میں نے ادھر لے لیے ہیں ٹو ٹیبل سپونز آف دیسی گی ہمارے ہاں تڑکے کے لیے دیسی گی کا استعمال ہوتا ہے آپ کوئی بھی گی یوز کر سکتے ہیں جو دو چیزیں ہم تڑکے میں ایڈ کرنے لگے ہیں وہ ہیں کڑی پتہ اگر آپ کے پاس فرش کڑی پتے نہیں ہیں تو آپ ڈرائے کڑی لیوز بھی لے سکتے ہیں اور سیاہ زیرا جب گی ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس میں ایڈ کر دیں آپ کڑی پتے اور زیرا ان کو ہم نے ہلکا سا بھوننا ہے ہلکا سا بھون لینے کے بعد اب ہم نے یہ سارا کڑی لیوز اور زیرے کا جو تڑکا ہے وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے اپنی دال میں تڑکا چلا گیا دال تڑکا ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اپنے کورینڈر لیوز اور گرین چلیز ایڈ کر دیتے ہیں اس میں اس ٹیج پہ آکے ہماری دال بلکن ریڈی ہے اب میں آپ کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں الحمدللہ ہماری دال ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو چند گرین چلیز اور گرینڈر لیوز کے ساتھ سرپ کیا ہے وہ لوگ جو نون ویچ ہیں ان کے لیے یہ دال بے حد مفید ہے کیونکہ یہ دال ہائیلی پروٹینیشیس ڈائٹ ہے اور آپ اس دال کا سوپ بھی تیار کر سکتے ہیں ایسے ہی آپ خود کھائیں اپنے بچوں کو پھلائیں آپ اس کو چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ